لیاکہ تینسٹری اسپتال ادرباد کے تھیلسیمیا وارڈ کی ملک بر میں دھوم مچ گئی تھیلسیمیا وارڈ میں دی جانے والی سہولیہ سے متاثر ہو کر سماجی تنظیموں نے بھی تھیلسیمیا سے متاثر بچوں کی خدمات کا بیڑا اٹھا لیا فیت فاؤنڈیشن کی جانب سے لیاکہ تینسٹری اسپتال میں زیر علاج تھیلسیمیا کے مریض بچوں میں انفیوزن پومپس کمبل راشن سمیت دیگر سامان تقسیم کیا گیا اور مریضوں میں اگاہی فراہم کی گئی اس حوالے سے لیاکہ تینسٹری اسپتال ادرباد میں ایک پروکار اور سادہ تقریب منعکت کی گئی جس میں فیت فاؤنڈیشن کے عدداران نے کرانچی سے خسوری طور پر شرکت کی اس کے علاوہ تقریب میں ایم ایس کیچن علی نواز اباسی ایم ایس ٹریننگ ڈاکٹر محمود آر ایم او ڈاکٹر محمد علی قائم خانی ڈاکٹر توفیق ریجنل بلٹ سینڈر کے آیاز حسین پیڈز بلک کے ایڈمنسٹریٹر ممتاز جتوئی سامان دیگر نے شرکت کی اس موقع پر لیاکہ تینسٹری اسپتال ادرباد اور جام شورو کی ڈائریکٹر ایڈمن عبدال ستار جتوئی کا کہنا تھا کہ لیاکہ تینسٹری ہسپیٹل ہیڈراباد اور جام شورو میں جس طرح نئے نئے ڈپارٹمنٹس کا آغاز ہوا اسی تسلسل میں ایک تھیلے سیمیاں کا وارڈ بھی اسٹیبلش کیا گیا ہے جس میں چھ مہینے کے اندر تقریباً ساڑھے بارہ سو بچے ریجسٹر ہو چکے ہیں ایک جدید سہولت سے آراستہ و وارڈ 24 آور سروس فراہم کر رہا ہے جس کی وجہ سے دور دراز علاقوں سے تھیلے سیمیاں کے بچے علاج کے لیے یہاں پر آتے ہیں ان کو بلڈ ٹرانسپیون بھی اسی ہسپیٹل کے ہی بلڈ بینک سے کیا جاتا ہے اور ایک مہینے کی دوائی بھی دی جاتی ہے فالو اپ کے لیے جب وہ آتے ہیں تو ہمارے ڈاکٹرز ہمارے ہیمارٹالاجسٹ ان کو ایکزیمن کرتے ہیں اسی سہولت کو پیش نظر رکھتے ہوئے روزانہ کی تعداد میں کئی بچوں کا اضافہ ہو رہا ہے اسی تھیلے سیمیاں کے وارڈ کی پاپولرٹی کی وجہ سے کراچی سے ایک تنظیم جس کا نام فیتھ ہے جس میں زیادہ تر میمبرز خود تھیلے سیمیاں کے پیشنٹس ہیں وہ اسی ہسپیٹل کے تھیلے سیمیاں وارڈ کو وزٹ کرنے آئے تھے اور ان سہولیات کو دیکھ کے مطمئن ہونے کے بعد تو گاہے بگاہے وقت با وقت ان بچوں کے لیے تحائف اور ان بچوں کے ماہوں کے لیے تحائف اور کپڑے لے کے آتے ہیں اب کچھ عرصے سے انہوں نے اسی ڈپارٹمنٹ میں کچھ چھوٹے چھوٹے ایکویمنٹ دینے کا بھی آغاز کیا جس طرح ریسنٹلی انہوں نے کوئی چالیس پچاس کی تعداد میں انفیون پمپس دیئے جس سے ان بچوں کا دوز سیٹ کیا جاتا ہے اور انہوں نے بچوں کی انٹرٹینمنٹ کے لیے ایل سی ڈی دینے کا بھی وعدہ کیا ہے جو کہ امید ہے کچھ دنوں میں وہ بھی فرام کی جائیں گی یقیناً معاشرے میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ انسانیت کی خدمت کا جو جذبہ رکھتے ہیں اسی ہاسپیٹل کی خدمت کا میعار دیکھ کے ہمارے ہاتھ جو ہیں وہ مضبوط کرنے کے لیے اپنی خدمات بھی اسی نیکی کے کام میں شامل کرتے رہتے ہیں اس موقع پر فیت فاؤنڈیشن کی پریزیڈنٹ آئیشہ محمود کا کینات تھا کہ آج ہم آئے تھے نیاکت میڈیکل یونیورسٹی ہاسپیٹل اور آر بی سی کے اشتراک سے تھلسیمیا آئی ون اور ساتھ میں ہماری ایک ونٹر ڈرائیب جو ہر سال ہوتی ہے ہم مقتلی تھلسیمیا سینٹرز میں تھلسیمیا فیلوز کے اندر کمبل اور راشن بانتے ہیں اسی کا ایک سلسلہ تھا جو ہم نے آج اس سیس سال کی پہلی ڈرائیب ہیتر آوات سے سٹارٹ کی ہے اور یہاں پہ ہم نے جو ہے وہ بچوں میں کمبل اور راشن تقسیم کیے ہیں اور ساتھ ہی جو ہمارا سب سے بڑا مین مقصد ہے کہ انہیں تھلسیمیا کی آگئی دے سکے کہ وہ کس طرح سے تھلسیمیا کے ساتھ زندگی گزار سکتے ہیں کیسے دوسروں کو تھلسیمیا سے بچا سکتے ہیں اور کتنا ضروری ہے کہ بلڈ ٹونیٹ کرنا ہم جیسے تھلسیمیا مریضوں کے لیے ہم تمام مینجمنٹ کے بہت شکر کو ظاہر ہیں اس موقع پر فیتھ فانڈیشن کے جنرل سیکریٹری محمد امات کا کینا تھا کہ آج الحمدللہ ہم نے لمس میں اپنی ونٹر ڈرائیف کری ہر سال کی طرح تو لمس میں آر بی سی کے ساتھ لمس کے ساتھ الحمدللہ ہم نے جو ایوٹ کیا ہے اس کا اندر ہم نے سو سزاد زائد آٹے اور سو سزاد کمبل فرام کیا الحمدللہ بیسک ہمارا ایشو یہاں پہ یہ تھا کہ یہاں پہ اوینڈس کا جو فقدان تھا اس کے لئے ہم نے کوشش کی کہ ہم آوینڈس دیں اور آوینڈس دیں کے پیشنٹس کو آویر کریں کہ وہ اپنے لئے اپنی آواز بنیں بچوں کے لئے آگے بنیں اور ان کے لئے بے ڈونیٹ کریں بے ڈونیٹ خود بھی کریں کروائیں بھی تو یہ ہم ہر سال کی طرح اس سال بھی ہم نے کیا ہے انچاندہ تالہ تو میں بڑا مشکور ہوں آر بی سی کی بوری ٹیم کا لمس کی ٹیم کا اور تمام لوگوں کا جنہوں نے اس موقع پر پیٹس بلاک کے ایڈمنسٹریٹر ممتاز جدوئی کا کہنا تھا کہ میں آج فیت انجیوز والوں کی طرف سے جو راشن ڈسٹریڈیشن تھی تیلیس میاں کے حوالے سے جو آگا ہی مہم تھی اس کے لئے میں ان کا بہت شکر بزار ہوں جو لوگ کراچی سے یہاں تشریف لے آئے ان لوگوں نے پہلے بھی ہمیں جو ہے نا بہت دفعہ ان بچوں کے لئے ہیلپ کیے جس میں رمضان شریف میں ان لوگوں نے پورے مہینے کا راشن بھی دیا تھا اور ان کی مدرز کو کپڑے بھی دیئے تھے بچوں کو کپڑے بھی دیئے تھے اور اس کے بعد جو انفیشن پمپ جو سب سے بڑی مہنگی چیز ہے جو یہ غریب لوگ خرید نہیں سکتے یہ بھی فیت انجیو کی مہربانی ہے جس نے یہ کیا ہے سندھ گورمنٹ کی یہ سب سے بڑی مہربانی ہے کہ اس نے یہ ہمارا ایک بہت بڑا ادارہ تیلیس میاں کا جس میں بارہ سو سے اوپر جو ہے بچے ریجسٹرڈ ہو چکے ہیں اور ابھی تک بچے آ رہے ہیں جو ریجسٹرڈ ہو رہے ہیں جس میں سندھ گورمنٹ میں میڈم آزرہ کے ٹری ہیلتھ خاص طور پر جو اس تیلیس میاں کے سسٹم کو چلانے کے لیے ہمارے میڈیگل سپریڈنٹ ڈاکٹر سایجونیزو صاحب اور عبدال ستہ جتہی صاحب جن کی سب سے بڑی کارشی کارشے ہیں ان کے لیے میڈیسن ان کے لیے دوسرے آب ساری چیزیں جو آرہیمنٹ کی ہیں دوائی بھی مل گئی ہے اور یہ دور دراز سے یہاں آتے ہیں ان کو تین ٹائم کا خانہ بھی یہاں سے پریپ پروائیڈ کیا جا رہا ہے جس سے محسن گورمنٹ کا عبدال ستہ جتہی صاحب کا اور فیض تین جیوزوالوں کا شکر گزارے ہیں اس موقع پر تھیلے سیمیاں کی مریضہ کا کہنا تھا کہ میرا نام بسمہ ہے اور میں جانگشوروں سے آئی ہوں مجھے تھیلے سیمیاں ہیں مجھے پندرہ پندرہ دن میں لگتا ہے اور یہاں پہ ہی لگتا ہے سیبل میں تقریب رکھیتی جو ہمارے کو دے رہے ہیں سامان کبھل وغیرہ وہ دے رہے ہیں ان کی مہربانی جو ہمارے کے لئے کر رہے ہیں